دوستو آپ کے یوٹیوب چینل ٹارجل رکاس میں آپ کا سوگت ہے یوپی ٹرپل ایسی فارس گارڈ اگزام ڈیٹ یہ بہت بڑی بگ اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چودہ مارس کو جو دھرنا پردرسن ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا اگزام ڈیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بچوں کی جیت اس بار ہوگی کی نہیں ہوگی یہاں پہ ایک نہیں سبھی چھاتروں کا بھویس اب گورمنٹ کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پہ ہمیں اب اپنی حق کی لڑائی اپنی گورمنٹ سے کیسے لینی ہے اپنی اگزام ڈیٹ کیسے لینی ہے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے یہاں پہ فارس گارڈ ویڈیو ری اگزام جو ہونے والا ہے اور لیکپال والے جس کا پٹ اگزام ہو گیا تھا اور یہاں پہ سکور کارڈ دے دیا گیا ہے لیکپال کا جو فارم پڑ چکا ہے اس کی آگے کا پروسس کیا ہوگا پوری ڈیٹیل میں بات کریں جائے گی تو یہاں پہ سب سے پہلے جو مین مددہ ہے فارس گارڈ اگزام ڈیٹ کا یہاں پہ تین سال پورے ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اگزام ڈیٹ نہیں ملی سب سے پہلے چلا آتا کہ کیوویڈ نائنٹین ہے اس لیے ڈیٹ نہیں مل لائی ہے پھر آپ کا ایک مددہ آ گیا کہ الیکسن ہے پھر الیکسن ہے تو الیکسن بھی ہو گیا ہے اب اوورال کچھ بھی نہیں ہونا ہے تو اب تو اپنی اگزام ڈیٹ لینی ہے یہاں پہ سبھی چینل والوں نے اور سبھی نے مل کے ایک چودہ مارچ کو دھرنا پردرسن ہونے جا رہا ہے وہ کہاں ہونے جا رہا ہے آپ کے لکھنوں میں ہونے جا رہا ہے کہاں ہونے جا رہا ہے لکھنوں میں آپ کا دھرنا پردرسن ہونے جا رہا ہے چودہ مارچ کو یعنی کہ کل آپ کا جو دھرنا پردوسن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ ہم آپ کو تازے جو لخنوں کے آسپا جتنے بھی چھات رہتے ہیں وہ سبھی لوگ بھاری ماترہ میں وہاں لخنوں پہنچیں اور اپنے اپنی بات رکھیں کیونکہ وہاں پہ ویڈیو والے بھی پہنچ رہے ہیں لہپال جس نے بھی فارم بڑھا تھا وہ بھی اور جتنے بھی آسپاس پڑھوس کے ہیں فورس گارڈ جس نے بھی فارم بڑھا ہے وہ بھی پہنچیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی ای کا جو اگزام ہونا تھا اس کی اگزام ڈیٹ کے لیے سبھی چھاتر پہنچے اور ان کو اگزام ڈیٹ مل گئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہمارا جو تین سال بہت ہو چکے ہیں آپ کی بیسٹ پرپیرشن بھی ہو گئی ہے اور اپنی پرپیرشن آپ لوگ پریکٹسٹڈ لگا ہے لگا بھی رہے ہیں سال بھی کر رہے ہیں تو اب اس موقع کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے چودہ مارچ کو جا کے یعنی کل لکھنوں میں جا کے اپنی بات رکھیں گے اور اپنی اگزام ڈیٹ مانگیں گے اور اگزام ڈیٹ ملے گی یہ بھروسہ کر کے ہی ہم لوگوں کو جانا ہوگا وہاں پہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور آل آپ کو اگزام ڈیٹ مل جائے گی یہاں پہ اگزام ڈیٹ آپ کو مل جائے گی اور اپنی اب تیاری بیسٹ کر دیں جو بھی آپ نے چھوٹ دے دیئے حلقہ سا جو آپ کی پرپیشن جو بیسٹ تھی اب اس کو اور بیسٹ کرنا ہے کیونکہ اب آپ کے اگزام جتنے بھی اگزام ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اسی لئے ایک بار ہم لوگ مل کے ایک چودہ مارچ کو دھنہ پردہ سن کرنے جا رہے ہیں کہ جسے کی جب گورنمنٹ یوپیٹر پلسٹی کے جسے ہے وہ بھول گئی ہو کہ ایک فورنس گارڈ اگزام بھی فارم بھی پڑا تھا تو اس کو یاد دلانے کے لئے ہم سبھی لوگ ایک دھنہ پردہ سن کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے چینل پہ جڑ جانا ہے آپ کو ہم اب کرنا سٹارٹ کرا دیں گے یوپیٹر پلسٹی فورنس گارڈ کے جی کے جی ایس کے سیمپل پیپر اور ریجننگ کے سیمپل پیپر اور ہندی کے سیمپل پیپر پریکٹسٹ فری میں آپ پروائیڈ کرانا سٹارٹ کر دیں گے تو جتنے بھی نئے ویدیارتی ہیں یوپیٹر پلسٹی فورنس گارڈ ویڈیو ری اگزام ان لہکپال کی پروپیزن کر رہے ہیں وہ سبھی چھاتری چینل سے جڑ جائیں یہاں پہ آپ کو فری میں پلڈے اب آپ کو پریکٹسٹ کرائی جائیں گے اور اپنے پریکٹسٹٹ سول کرنا سٹارٹ کر دیں اور اپنے آپ کو چیک کرنا سٹارٹ کر دیں کہ ہمارے ماس کتنے آ رہے ہیں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہر سنڈے کو آل انڈیا مارکٹسٹ کرائے جائے گا وہ بھی فری میں کرائے جائے گا وہ آپ لوگ ہمیشہ دیں گے جرور کیونکہ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا جو اگزام دے رہے ہیں اس میں کتنا سکور کر رہے ہیں آل انڈیا سٹوڈنٹ ہوں گے اس میں آپ لوگ اپنے آپ کو چک کرتے رہیں گے تو یہاں پہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ لوگ کے لئے دھرنا پردسن ہونے جا رہا ہے سبھی لوگ بھاری ماترہ میں لکھنوں پہنچیں اور اس دھرنا پردسن میں سامل ہوں اور اپنی اپنی اگزام ڈیٹ فورس گارڈ والے چھاتر ویڈیو لیکپال جس کا بھی یہ ٹونٹی ون ویکنسی ہے جو کی ابھی کھالی مطلب ٹونٹی ون پیپر ہوئے ہونے ہیں ان کی سبھی اپنی اگزام ڈیٹ لینی ہے تو سبھی لوگ اپنے اپنے اس طرح سے جس کا بھی اگزام نہیں ہوا ہے جس کو اگزام ڈیٹ نہیں ملیے وہ سبھی لوگ پہنچیں اور بھاری ماترہ میں وہاں پہ اپنے اپنے بات رکھیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو جاز آج ویڈیو کو شیئر کریں اور چلال کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں سائیڈ میں آپ کو بل آئیکن دی ہوگی اس کو پرس کر دے جانے آنے والی کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے نمسکار دوستو دھنیوار